ہمارے بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں اور پتہ کرا جی چاہ چھ سال تک جی غار میں بیٹھے بیٹھے اب نکل کے آئے ہیں تو تو انسانیت بھی گواہ کے آگئے ہیں بھول گئے ہوں گے کہ انسانوں کی شکلیں کیسی ہیں ان کو تو سامپو اور بچھووں کی ساتھ رہنا چاہیے یہ تو سامپ اور بچھو بن کے آئے ہیں جو چھ سال تک انسانوں سے دور رہے تو عزیزانی گرانی دین کا سب سے بڑا تقاضی دین کو نافذ کرنا ہے نفاظ شریعت ہے وہ یہ وہ لفظ ہے جس سے یاروں کو بہت چڑھ ہوتی ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ خواہ مشرقین کو یہ ناغوار گزرے ہم تو اس کو نافذ کر کے رجئے قرآن کہتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا اللہ وہ ذاتِ گرامی ہے جس نے رسول بھیجا ہدایت دے کے وَدِينِ الْحَقِ دِينِ حَق دے کے لِيُزْهِرَهُ تاکہ اسے نافذ کر دیں غالب کر دیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ایک جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ خواہ مشرقوں کو یا کافروں کو یہ بات ناغوار گزرے یہاں سے یہ بات بھی پتا چل رہی کہ نفاظ شریعت جن لوگوں کو ناغوار گزرتا ہے وہ یا مشرق ہیں یا کافر ہیں جو اس کے راستے میں روڑے اٹھکاتے ہیں وہ مسلمان نہیں تو عزیزانی گرامی ہمیں ایک نظام ڈھونڈنا پڑے گا ایک تدبیر کرنی پڑے گی میرا گزشتہ جمعہ کا بھی یہی موضوع تھا آج میں نے تھوڑا سا اور غاویے سے اس پر گفتگو کی ہے علماء کا ایک گروہ اس کام کے لیے اکٹھا ہوتی ہے ایسے لوگ جو ہر لالت سے مبرہ ہوں ایسے لوگ جو کرسی کی خواہش سے پاک ہوں جو کھلم کھلا کرسی والوں سے کہہ دیں کہ یارو یہ کرسیاں تمہیں مبارک ہمیں اللہ نے اس سے زیادہ عزت دے رکھی ہم ان کرسیوں کے محتاج نہیں ہیں وقت بتائے گا کہ یہ کرسیاں ہماری محتاج ہیں کرسیوں والے ہمارے محتاج ہیں ہم ان کے محتاج نہیں ہیں ایسے لوگ سیر چشم لوگ جن کی آنکھیں بھری ہوئی ہوں جن کے پیت بھرے ہوئے ہوں بھوکے ننگے لوگ نہ ہوں کھاتے پیتے لوگ ہوں کوئی لالش رکھنے والے نہ ہوں کرسی کا کوئی لالش نہ ہو شہرت کا کوئی لالش نہ ہو اور عزت شہرت دنیاوی وقار کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں اللہ جب چاہے گا جتنا چاہے گا تعاف فرمائے اسے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت ہے وہ ان سے زیادہ ہے ایک مرکزی وزیر مجھے ملے ہم گاڑی میں اکٹھے جا رہے تھے میں نے دیکھا تمہیں کہ کوئی آدمی دیکھا ہوا ہے ایسی میرے موہ سے جملہ نکل گیا کہ صاحب نہیں دیکھا ہے آپ کو اس نے کہا نہیں آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اخباروں میں میری تصویروں کو دیکھا ہوگا ہاں میں نے کہا ایسے ہی ہوگا تو پتا چلا کوئی مرکزی وزیر ہے مجھے ان کا نام نہیں آتا تھا تو خود ہی پوچھتے ہیں آپ مجھے نہیں جانتے ہیں میں نے کہا معافی چاہتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں میں آپ سے واقف نہیں کہاں نے کہاں میں تو اتنوں عرصہ مرکزی وزیر رہا آپ اتنی جلدی بھول گئے میں نے کہاں اب اسی ہی قابل ہی تھے صرف میں ہی نہیں آپ کو پوری قوم بھول چکی ہے میں نے کہاں ادھر سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ دیکھو قوم اس کو کبھی نہیں پھولے جی ابو حنیفہ کا نام لو مجددلسانی کا نام لو نظام الدین اولیاء کا نام لو شیخ عبدالخاض جلانی کا نام لو ان کے نہیں ان کے باپ دادا کو ان کے شیخ کو ان کے شیخ کو ان کے شیخ کو حضور تک سارے سرچلے کے لوگ انہوں نے زبانی یاد کر رکھا ہے وہ لوگ ہیں جو اس قابل ہیں جنہیں بھول آنا جائے میں نے کہاں محترم آپ اسی قابل تھے کہ آپ کو بھول دیئے بھول دیئے بھلا دیئے